پتنگ بازی نے ایک اور بچی کی جان لے لی اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان جو بائک سے جا رہا تھا اس کی بھی موت ایک پتنگ کی دور سے ہوئی تھی لیکن آج ایک اور حادثہ پیش آیا جس میں ایک سات سالہ بچی کی جان چلی گئی اسلام آباد کے وفاقی دار و رکومت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پتنگ کی دور گلے پر پھلنے سے سات سالہ بچی جان بھاگ ہو گئی یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بچی اپنے فیملی کے ساتھ باہر جا رہی تھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے اس واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کیپٹل سٹی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہیں اور ذمہ دران کے خلاف قانونی کروائی کا حکم دیا انہوں نے جان بھاگ بچی کے لاوکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا یہ واقعہ ہمیں ماضی کے ایک اور حادثے کی یاد دلاتا ہے جب ایک نوجوان بائیک پر سوار تھا اور اس کی بھی موت پتنگ کی دور گلے پر پھرنے سے ہوئی تھی پولیس نے فوری طور پر پتنگ بازی کے خلاف مہم شروع کر دی ہے اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ اس خطرناک خیل سے پرحیز کریں ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے کے لیے محتاج رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے افسوسناک واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں ناظرین شاید آپ لوگوں کو یاد ہو آج سے چند ماہ پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جہاں ایک نوجوان لڑکے کی موت بھی ایک پتنگ کی دور سے ہوئی تھی اور وہ ویڈیو بہت ہی خطرناک ویڈیو تھی شاید آپ نے دیکھی تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں نے ویڈیو وہ دیکھی تھی مجھ سے وہ ویڈیو دیکھی نہیں گئی کیونکہ ویڈیو کے اندر کچھ ایسا منظر تھا ایک لڑکا روڈ سے جا رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کی گردن پر ایک دور لگتی ہے اور اس کی گردن اس دور سے کٹ جاتی ہے اور وہ تڑپتے تڑپتے وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے